جنہوں نے زندگی اس شہر کی خدمت میں گذاری ہے اور کرسچنز مجھے ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی الیکشن کا دینا ہے میں پیدا بھی ہولی فیملی میں ہوا ہوں پڑا بھی مشن سکول سے ہوا اور گریجویشن بھی میں نے بہت بھولیج سے کی ہے اور یہ سارا طرح ہی ہوگا ہے اور کرسچنز نے ان کا جو مین ماتو ہے ہیلنگ پریچنگ اینڈ ٹیچنگ میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کے قریب ترین ہے ہم نے یہاں تعلیم کے لیے بہت کام کیا ہے اور کر رہے ہیں انقریب آپ اچھی خبریں سنیں گے ہماری دو یونیورسٹرییاں بن گئی ہیں تیسری یونیورسٹری بھی وقار و نصار کو یونیورسٹری بنانے جا رہے ہیں اور راون پنڈی یونیورسٹریوں کا بھی شیعر ہوگا جہاں کے تعلیم یافتہ بیٹیاں اور بہنیں ہوں گی جس گھر میں تعلیم یافتہ بیٹی ہوگی وہ گھر کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ درست فیصلہ کرے گا اور میں خاص طور پر دل سے کہہ رہا ہوں ملہ راجہ سلطان بہت زبردست ملہ خوشی محمد نہیں نظر آ رہا میرا فیورٹ یہاں بھی خوشی مسیج ہے بیمار ہے اچھا راشت صاحب ذرا پوچھنے جانا اس کو خوشی مسیج ہے چیدو بھی اور شاید بھی اور سارے لوگ جب کوورٹ آیا تھا جو خدمات میوسپل کارپریشن کے سینٹری ورگرز نے اور کرسن نے کیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انہوں نے برے وقت میں برے وقت میں انتہائی سخت وقت میں راوڑن پنڈی میں اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کے دعو پہ لگا کے شدمت کی ہو اور میں خاص طور پر راجہ حارون رشید صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور میرا آپ سے وعد ہے کہ میں آپ کی یونین جو ہاری ہوئی ہے اور جو چیتی ہوئی ہے جتنے آپ کے لیڈر ہیں مہینے میں ایک میٹنگ ان سے کیا کروں گا تاکہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور جلد جلد حل ہوں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں میرے نزدیک دو آپ سے وعدیں ہیں ایک آپ کا یارہ سو چالیس لوگ کیا اگر یہ بارہ سو بھی ہوئے مجھے لاہور دو تین دن بیٹھنا بھی پڑا تو میں بیٹھ جاؤں گا اور یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک گریڈ کو بھی ہم کنفرم نہ کرا سکیں تو کیا ہے پھر ہمارا ہے یہ تو بڑی بیسٹی والی بات ہے جاشد افیس صاحب بھی وہاں اس بات کو اٹھائیں لیکن میں امگوٹا رکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں گا میرا وعد ہے آپ سے اور عمران خان کی حکومت نے ابھی کشمیر میں بھی حکومت بنائی ہے گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنائی ہے پنجاب میں ہے کے پی کے میں ہے بلوچستان میں ہے مستقبل میں انشاءاللہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی حکومت بنائے گی لیکن میوسپل کارپریشن جو ہے وہ کسی شہر کا دل ہوتا ہے بدنصیبی یہ ہے کہ فائر فائٹر جو ہیں دنیا میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ڈرائیور جو میوسپل کارپریشن کا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہاں ہمارے چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے لوگ بڑے گھروں میں چلیں گے ہیں بجائے عزت دینے کے ان کو حکارت سے اور تحقیر سے حکارت تو غلط حفظ ہے ان کو عزت نہیں دیتے میں کرشن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا ہوں اور میرے لال اویلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ میں میں اور بلوک میں آپ کے لیٹروں سے میٹنگ کروں گا اور اب میری زندگی کا مشن ہے کہ یہ جو کچھے ملازمین ہیں ان کو پکا کرنا آپ کے رہائشی جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے اور اگر جنگی سعیدہ اسلام آباد میں ہیں تو سمجھ لو حل ہو گیا اگر پنجاب میں ہیں تو پھر مجھے پتا گیا اگر جنگی سعیدہ اسلام آباد میں ہیں تو آپ سمجھ نے یہ مسئلہ حل ہو گیا میں بالکل کیونکہ سی ڈی اے میرے اختیار میں ہیں میں پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر کے اور آپ کسی اچھے آرٹ ایڈیکٹ اور ریزائننگ سے آپ کی سستی ہاؤزنگ سکیم میں اس کو شامل کرا سکا تو یہ بھی پرائیم نیسٹر سے کرا ہوں گا ورنہ میں خود بھی فیصلہ دے سکتا ہوں اگر سی ڈی اے میں جگہ ہے تو مجھے کسی اور میں زیادہ تو آج کرسچن سے اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ میرے دل کے قریب ہیں آپ میرے دل کے قریب ہیں آپ نے اس شہر میں شرافت سے رزق حلال سے اپنی اولاد کو پالا خاص طور پر میری بیٹیاں اور بہنیں یہاں موجود ہیں آپ کی زندگی بڑی تلف ہے میں اس حقیقت سے واقف ہوں لیکن میں اللہ کے سامنے اہد کرتا ہوں کہ آپ کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے یہ جو دو سال حکومت میں رہ گئے ہیں سب سے زیادہ آپ کے لیے کام کروں گا میرا آپ سے واقف ہے اہد کرنے کے لیے منسپلل کارپریشن راولپنڈی کے ملازمین کے فلاحہ بہبود کے لیے اقتامات کریں گے نارا لائی کی تعمیر سے نہ صرف فصلابی صورتحال روکنے میں مدد ملے کی بلکہ اردگرد کے لوگ اور بھی خوشحال ہوں گے راولپنڈی میں یونیورسٹیوں کے تکمیل سے تعلیمی سہولیات میں اضافہ ہوگا کوویڈ کے دوران سینیٹری ورکرز کی خدمات قابل تحسین ہے منسپل کارپریشن کے گیارہ سو چالیس ملازمین کو مستقید کریں میں نو تاریخ یونین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اور بلک میں آئیں تاکہ مسئلوں کی ڈاکومنٹ آئیں لوگوں کے کارزات کے ساتھ آئیں جو ابھی کچھے ہیں اور ٹوٹل ملازم جتنے ہیں تمام کے تمام کو جھنگی سجدہ میں کیسے ہم اکامونڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے تمام ملازم خیارہ خیارہ بس 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 میں کے بعد اپنا نام لے میں بطور خودہ میوسپل لیبر یونین میٹرو پولیٹن کارپریشن راول پنڈی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں میٹرو پولیٹن کارپریشن راول پنڈی کے تمام ملازمین کی بلا تفریق خدمت کروں گا یہ کہ میں تمام قسم کی سیاست سے بالاتر ہو کر میٹرو پولیٹن کارپریشن راول پنڈی کے ملازمین کی خدمت کروں گا یہ کہ میں میٹرو پولیٹن کارپریشن کے ملازمین کی فلاو بیبود کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھوں گا یہ کہ میں میٹرو پولیٹن کارپریشن راول پنڈی کے آئین کی پاسداری کروں گا اور آئین پاکستان کی بھی مکمل پاسداری کروں گا کہ یہ کہ میں خاتب النبیین محضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے دوسرے نہ پڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دل و جان سے یقین یہ صرف مسلمانوں کے لیے اور میں جو یسو ہیں ان کو خاص طور پر شاید ذرہ نعرہ لگاؤ یسو نو تاریخ کو اٹھارہ کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اکیس بائیس تک گیارہ دن مجھے دیں دیکھیں میں تو بہت پہلے کہ چکا تھا کہ نون سے شین نکلے گی اور کیبنٹ کونسی بن رہی ہے یار یہ آپ کا سوال ہوگی جو مرضی کرنا ہے جس کا دل ہے وہ کر لے اور خاص طور پر میں میڈیا کا مشکور ہوں کہ کل جو فائرنگ ہوئی لال اویلی پہ ایک بچے کو لگی تئیس تاریخ کو بھی ہوا ہم کوئی گبرانے والے لوگ نہیں ہیں ہماری گلی میں پانچ شہید ہیں جو میری جان بچاتے ہوئے تین دفعہ مش پہ حملے ہوئے سو وزیر داخلہ کو تھرڈ ضرور ہے لیکن میں میڈیا کا خاص طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے کل میری درخواست پر اس بات کو زیادہ کبرج نہیں دی کیونکہ اس سے پینک پھیلتا ہے راول پنڈی اور اسلام آباد حساس شہر ہیں اور ایک خاتون نور کا آپ سوال میں سمجھیں گے ایک منٹ بات نہیں بات نور کے کیس کو کیا ناما اس کا نور نور مقدم کے کیس کے منظموں کو کسی قیمت پر نہیں شڑیں گے اور میرا پس چلے تو میں اس کو گولی مار دوں لیکن ایک بات میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاگل لوگ ایسے واقعات کرتے ہیں ان کو زیادہ مت دکھائیں ان کو جب میں جیلوں میں تھا تو جو اس طرح کے بدماش اور غلط سوچ کے ذینی مریض ذینی طور پر بدماش ہوتے ہیں ان کو بھی شورت چاہیے ہوتی ہے میڈیا اس سے زیادہ وائٹ کرے اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ ہاں میں نے افغان سفیر کی بیٹی کے ٹیکسی ڈریوروں کو آئی جی کو کہے کے چھڑوا لیا ہے وہ بالکل بے گناہ ہے ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے وہ صبح ٹیکسی ڈریور کھماتے ہیں شام کھاتے ہیں جس دن افغان کے ہی انٹیئر منسٹری آئیں گے ان کو سارے ڈاگومنٹ دیکھائیں گے چھے کے چھے آدمی ان میں سے کچھ ایک دو دن کو بچارے نوکری کرتے ہیں اور رات کو بچارے ٹیکسی چلاتے ہیں اور اس بچی نے جو سفیر کی بیٹی ہے بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں سب کو چاروں کے چاروں کو پیسے بھی دیئے اور ٹپ بھی دی یہ بھی موجود ہے کہ کوئی یعنی اس کے پاس پیسے بھی تھے اور اس نے ٹپ بھی دی تو یہ جب وہ اب مانگ رہے ہیں ڈاگومنٹ یہ فارن آفس کا کام ہے ہم نے فارن آفس کو ساری انویسٹیگیشن اور ساری جو ریکارڈنگ ساری ویڈیو کوریج دے دی ہے میں نہیں بھیج سکتا ان کو یہ فارن منسٹری کا کام ہے بابر چلو سوال کرتا آپ دو نہ کیا کریں ایک ہی کے جلدی جلدی دیکھیں پولیس انویسٹیگیشن کری ہے ہفتے میں دو دفعہ ایسا واقع ہوئے ہیں لال اویلی پر پہلے بھی واقع ہوئے ہیں وزیر داخلہ کو ترینڈ ضرور ہے پر وزیر داخلہ کو ڈرنے والا نہیں ہے اس کا ایمان ہے کہ موت اللہ کے قبضے میں اور جو بہت کا وقت لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہم نے جان بوجھ کر کیونکہ وہ میں ہفتے میں دو دن بیٹھتا ہوں اور باس کا چار چار دن بھی چار چار گھنٹے بیٹھتا ہوں اب میں نے صرف ایک دن کر دیا ہے سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے ہفتے اور باقی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ پہنچ جائے گی افغانستان اور میرا خیال ہے فارن آفسس اس پہ بہتر تفسرہ کریں بارڈرز ہمارے پاس ہیں بارڈرز منیجمنٹ جو ہے وہ انٹیڈیر منیسٹری کے پاس ہے وہ بہتر دیکھے جا رہے ہیں اور سلاب کے لیے فوج بھی لیٹ ہے اور جو سیول آرمد آداریں ہیں وہ بھی لیٹ ہیں اور علاقے کی کارپریشن اور اتھارٹیز بھی لیٹ ہیں جی بیٹھتا دیکھیں سندھ میں اگر یہ لکڈاؤن کریں گے تو اپنے لیے خود نقصان کریں گے اگر اس طرح کا لکڈاؤن کریں گے ساری دنیا نے عمران خان کے سمارٹ لکڈاؤن کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر تو آپ عمران خان کے لکڈاؤن کو کاپی کریں اور لکڈاؤن سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوویڈ نائنٹین جو نیا یہ ڈیلٹا ہے اس کے خلاف اب دیکھیں ہزاروں لوگ آپ بیٹھے ہیں کسی نے ماسک ہی نہیں پیانا ہوا سو اس کی اتیاد پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں لاس تری قویشن جی بیٹھے ٹھیک ہے بیٹی نے صحیح سوال کیا ہے ایک سو نوے کیمرے اور لگانا چاہتے ہیں اور بیسے تو پانچ سو کی ضرورت ہے راولپنڈی اسلام آباد سارا قبر ہو کیونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں بڑے احساس ہیں ایک کے ساتھ ہمارے عظیم فوج کا ایک وارٹر ہے اور ایک کے ساتھ سارا ڈپلومیٹک سیکشن ہے سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے آپ صافی ہیں صافی کے بغیر ان سوالوں سے دیکھیں شرازی صاحب سیاستدان ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے تو ایسی ہی باتیں کرتے تھے الیکشن اپنے وقت میں ہونے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی روز بروز الحمدللہ بہتر پوزیشن میں آ رہی ہے اور دو سال تک بہتر پوزیشن میں ہوگی سیکنڈ کلس پرس آپ کے دو ہوگی ہے پاکستان اور چین کے تعلقات ہمالیہ سے بلند ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتی اور یہ ساری قوم چین کے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ ساری قوم جو ہے وہ چین پر اعتبار کرتی ہے اور بعض طاقتیں سازش کر رہی ہیں کہ پاکستان چین کے تعلقات اور سی پیک کو خراب کیا جائے یہ کبھی خراب نہیں ہوگا اور ہم اس پہ کہیں انشاءاللہ لائی ایکسپریس میری زندگی اور موت اور سیاست کا سب سے بڑا ایشو ہے باقی پنڈی کے سارے مسئلے آل ہو گئے ہیں لائی ایکسپریس بن گئی تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا باقی پنڈی کے سارے مسئلے آل ہوگا